اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم باعثان الى یوم الدین آج کا مادہ ہے امینو اصرف اور اس کے اندر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امینو سیغا اور اس میں ہم تعلیلات کی بحث پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم جو ہے پچھلے درس میں جو تعلیلات کی بحث میں جو قائدہ نمبر نو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور تقریباً اس میں جو چیزیں ذکر ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا سمجھا تھا مثالوں کے ذریعے سے اس میں ایک چیز تھوڑی سے اس میں ایک چیز باقی رہ گئی ہے جو فائدہ کے نام سے یہاں لکھا ہوا ہے فائدہ کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے فائدہ یعنی کہ براہ راست اس کا قائدے سے کوئی ملت بہت اہم لینا دینا نہیں بلکہ تھوڑے فائدے کیلئے اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کو پہلے سمجھیں گے اس کے بعد جو ہے پھر قائدہ نمبر دس کو پڑھنا شروع کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے فائدہ میں سب سے پہلے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ دے رہا ہوں یہاں لکھ رہے ہیں فائدہ استفعال کے مجھول میں نقل حرکت اس قائدہ سے نہیں ہے بلکہ آٹھویں قائدہ سے یعنی کہ استفعال کے مجھول میں نقل حرکت اس قائدہ سے نہیں ہے بلکہ آٹھویں قائدہ سے پس اس میں قیلہ کے تمام احوال جیسے قولہ اور عشمام جاری نہ ہوں گے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اگر جیسے قولہ ہے اس کا مجھول آئے گا کوویلہ کوویلہ میں جب ہم تعلیل کریں گے تو وہاں ہمارے سامنے پڑھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس قویلہ کو قیلہ پڑھیں دوسرا ہے کہ اسی قیلہ ہی پڑھیں گے لیکن کاف کے کسرے میں جو ہے اس کو ہم کاف کے کسرے میں زمے کی اس میں بور ڈالیں گے یعنی کہ اس کو عشمام کے ساتھ پڑھیں گے تو قیلہ ہو جائے گا اور تین صورت یہ ہے کہ ہم اس قویلہ کو قولہ پڑھیں تو قیلہ قیلہ اور قولہ یہ تین صورتیں وہاں پڑھنا کیا ہے جائز تھی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا ہے مثالوں کے ذریعے سے ایک چیز یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر باب استفال سے کوئی فیل آ رہا ہے باب استفال سے تو وہاں پر جائے کہ مجھول کہ باب استفال سے کوئی فیل ہے اور ماضی مجھول ہے اور اس کے این کلمہ میں یہ واو اور یہ اگر آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا کہہ جائے تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس قائدے سے تعلیل نہیں ہوگی بلکہ وہاں جو ہے تعلیل آٹھوے قائدے سے ہوگی جو کی آٹھوے قائدہ پیچھے گزر چکا ہے جسے یہاں پر آٹھوے قائدے میں ہے کہ واو اور یہاں کی حرکت اس کے ماقبل کی طرف جو ساکن ہو نقل کر دیتے ہیں اور اگر وہ حرکت فتا ہو تو واو اور یہاں کو علیو سے بدل دیتے ہیں تو یہ جو آٹھوے قائدہ ہے وہ وہاں پر کیا ہے فٹ ہوگا اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں مثال اس کی کیا ہے جیسے ایک فعل آتا ہے استخارہ استخارہ یستخیرو اس کا بنہیں استخارہ کرنا ہے یعنی کہ آدمی جیسے کوئی کام کرنے جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے میں کروں نہ کروں کیا کروں اس تھوڑا رہت ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے استخارہ آدمی کرتا ہے کہ ملعب خیر کو طلب کرتا ہے یعنی کہ ہمارے لئے بہتر کیا ہوگا اس کے لئے جو ہے وہ استخارہ کر دیں اس کو استخارہ کر دیں تو ایک فعل ہے علمواد حمد سرفی مسلے میں رہنا ہے ایک فعل ہے ماضی ہے جو کی ہے استخارہ جس کا اصل کیا ہے استخیرہ استخیرہ ہے ایک فعل ماضی اس کا اصل ہے استخیرہ اس میں کیا ہے استخیرہ تعلیل اس میں ہوئی ہے آٹھ میں کہہ دیسے یعکی حرکت ماں قبل کو دے گئی اس کے بعد پھر یع کو علم سے پتل دیا گیا تو ہو گیا استخیرہ کا اگر ہم مجھول بنایں گے تو کیا ہوگا استخیرہ یہ آئے گا استخیرہ یہاں استخیرہ میں کیا ہے کتاب کے اندر انہوں نے مثال نہیں دی ہوئی ہے لیکن میں اس کو سمجھاتا ہوں اس مثال کے منصال یہی ہے استخیرہ استخیرہ کا مجھول آئے گا استخیرہ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں استخیرہ کے اندر کیا ہے قیدہ نمبر نو پیٹ آ رہا ہے استخیرہ ایک فیل ہے اور یہ فیل ماضی مجھول بھی ہے اور اس کے این کلمہ میں کیا ہے یا بھی آئی ہوئی ہے یعنی کہ استخیرہ کیونکہ استخیرہ کہا کر ہم سلاسی جس کا جو اصل تین وروفیں وہ نکالیں گے تو وہ کیا ہوگا خیر ہوگا خیرے تو یہاں پر این کلمہ میں یا آئی ہوئی ہے استخیرہ میں تو یہاں پر کیا ہے قیدہ نمبر نو سے تعلیل کریں گے قیدہ نمبر نو بھی یہاں ملب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں بھی تعلیل کروں قیدہ نمبر آٹھ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں بھی اس میں تعلیل کروں کیونکہ قیدہ نمبر آٹھ بھی یہاں فٹ ہو رہا ہے استخیرہ یا متارک ہے ماں قبل ساکن ہے اور قیدہ نمبر نو بھی فٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ماضی مجھول کے این کلمہ میں کیا ہے یا ہے تو کیا کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر ابھی استفال کا اگر مسئلہ آئے گا تو وہاں پر جو تعلیل ہوگی وہ تعلیل قیدہ نمبر آٹھ کے اطبال سے ہوگی ہے یعنی کہ یہ تعلیل کا موقع قیدہ نمبر آٹھ کو دیا جائے گا قیدہ نمبر نو کو نہیں دیا جائے گا یہ بات یہاں پر کیا ہے یہ بتانا چاہے رہے ہیں جیسے کہ استخیرہ میں جب اگر ہم تعلیل کریں گے قیدہ نمبر نو سے تعلیل نہیں ہوگی قیدہ نمبر آٹھ سے تعلیل ہوگی قیدہ نوبر آٹھ سے تعلیل کیسے ہوگی اب اس کو میں بورٹ بھی بھی تھوڑا سمجھا ہوں گا تو قیدہ نوبر آٹھ سے تعلیل کیسے ہوگی استخیرہ میں یا مطارق ہے ما قبل ساکن ہے یا کی حرکت ما قبل کو دے دیا تو استخیرہ تو خواہ پر کسرا ہو گیا یا ساکن ہو گئی بس اور کسرا کے بعد یا ہے ہی تو اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ڈائریکٹ اس طرح سے کیا بن گیا استخیرہ بن جائے گا استخیرہ اور اس طرح سے قیدہ نوبر آٹھ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی صورت پڑھنی جائز ہے بس استخیرہ یہاں پر استخیرہ پڑھنی جائز نہیں ہے عشوان کے ساتھ اور نہ ہی استخیرہ پڑھنی جائز ہے جیسا کہ قیدہ نوبر نو میں تین چیزیں کیا ہے پڑھنی جائز ہوتی تھیں تو فرق یہی ہے قیدہ نوبر آٹھ کے اعتبار سے تعلیل کرنے کا بابی استفال کے اندر کہ وہاں پر ایک ہی صورت پڑھنی جائز ہوگی اور اگر قیدہ نوبر سنو سے کرتے تو کیا ہے جائز تین صورتیں ہوتی لیکن کیا ہے یہ قیدہ نوبر آٹھ سے ہے تو ایک ہی صورت جائز ہوگی تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ فائدہ استفال کے مجھول میں بابی استفال کے مجھول میں اس کی مثال جیسے یہاں پر ہے اگر جان جو یہاں پر یاد دماغ میں رکھنا ہے اس کی مثال جیسے کی استخیرہ بابی استفال سے آتا ہے جیسے کی استخیرہ میں نقل حرکت اس قیدہ سے نہیں ہے یعنی کی اس قیدہ سے منا دیا نوے قیدے سے نہیں ہے بلکہ آٹھوے قیدے سے ہے آٹھوے قیدے سے ہے یعنی کی آٹھوے قیدے سے ہے پس اس میں تیلہ کے تمام احوال یعنی کی تیلہ کے اندر جو تین صورتیں جائز ہوتی ہیں تین حالتیں جائز ہوتی ہیں اس میں تیلہ کے تمام احوال جیسے قولہ اور عشمام جاری نہ ہوں گے بات سمجھ میں آئی یہ والے بات سمجھ میں آئی ایسا 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 سمجھاتے ہیں جہاں پر ایک فیل ہے ہم نے قائدہ نمبر نو پڑھا ہے قائدہ نمبر نو کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ ماضی مجھول کے این کلمہ میں اگر واو یا یا آئے ہوئے ہو تو ان کی حرکت ما قبل والے حرف کو ساکن کرنے کے بعد دے دیں گے ما قبل والے حرف کو پہلے ساکن کریں گے اس کے بعد اس واو اور یا کی حرکت اس ما قبل والے کو دیں گے یہ بات اتنا تو یاد ہے نا جی لیکن یہ قائدہ جو ہے اگر بابی استفال سے کوئی کلمہ آتا ہے تو وہاں یہ نوہ قائدہ فٹ نہیں کریں گے نوہ بابی استفال کے اندر یہ نوہ قائدہ لاغون نہیں ہوگا اگرچہ اس طرح کی سیچویشن بابی استفال کے ماضی مجھول میں آ گئی ہو یعنی کہ جو قائدہ نمبر نو ہے ماضی مجھول کا جو قائدہ نمبر نو ہے ماضی مجھول کے بارے میں یہ والا قائدہ اگر بابی استفال کے ماضی مجھول میں اگر پیش آئے تو وہاں پر یہ قائدہ نمبر نو سے تعلیل نہیں کریں گے ایک مثال یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے اس بابی استفال سے کلمہ آتا ہے استخارہ جس کی اصل ہے استخیرہ استخارہ جس کی اصل کیا ہے استخیرہ اور اس کا جو ماضی وجہ اس کا جو مجھول آئے گا کیا آئے گا استخیرہ استخیرہ کا مجھول کیا آئے گا استخیرہ جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے استخیرہ یہاں پر دیکھو اس میں قائدہ نمبر نو فٹ ہو رہا ہے ماضی مجھول ہے نا استخیرہ کا مجھول کیا ہے استخیرہ ہے مجھول کا سہگاہ ماضی مجھول ہے اور اس کے این کلمہ کے جو یا دکھ رہی ہے نیچے یہ کس کلمہ کا این کلمہ ہے کیونکہ اس کی اصل کیا ہے خیئے رے اور اس میں علف، سیند، یہ تینوں کیا ہے زائد ہے تو این کلمہ میں یا بھی آئی ہوئی ہے اور قائدہ نمبر نو یہی کہتا ہے کہ اگر ماضی مجھول کے آئین کلوا میں یا آئی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو ہے والے حرف کو ساکن کرنے کے بعد اس جو ہے یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور اگر پہلے سے ساکن ہے تب تو دیں گی دیں گے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں اتنی محنت کرنے کی تو یہاں پر جیسے استخیرہ ہے یہاں پر کیا کرنا چاہیے قائدہ نوبر نو سے کہ یا کی حرکت ما قبل والے حرف کو یعنی استخیرہ اگر کوئی کلم علم ہو تو اسے مثال اگر نہیں جا یا ویڈیو دیکھنے ہی چاہیے سمجھ میں آ جائے گا استخیرہ جو ہے یہاں پر کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے ماضی مجھول کے ان کلمہ میں یہاں آئی ہوئی ہے اور بس یہی دیکھتے ہوئے بس قائدہ نوبر نو یہاں پر لاکو ہو جانا چاہیے اور یا کی حرکت ما قبل کو پہلے سے ساکن ہے تو کرنا ہی نہیں ہے کچھ ما قبل کو دے دینا چاہیے تو اس طرح سے کیا ہو جاتا استخیرہ ہو جاتا اور یہاں پر تین صورتیں جو جائز ہوتی ہیں پڑھنے کی قائدہ نوبر نو میں تو اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں استخیرہ استخیرہ تینوں پڑھ سکتے تھے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ استفعال میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پر ایک قائدہ اور جھڑا کر رہا ہے ایک قائدہ اور یہاں پر فٹ ہو رہا ہے وہ قائدہ ہے قائدہ نوبر آٹھ قائدہ نوبر آٹھ کیا ہے اس میں کہ واو اور یہاں اگر مجھا ہر رکھوں اور اس سے پہلے ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے تو یہاں دو قائدے جگڑا کر رہے ہیں ایک قائدہ نمبر نو اور ایک قائدہ نمبر آٹھ تو کس کو دیا جائے گا یہ کام یہ چیز کس کو کس کو کی جائے گی قائدہ نمبر آٹھ کو یا قائدہ نمبر نو کو جی قائدہ نمبر آٹھ کو دیا جائے گا قائدہ نمبر آٹھ کو دیا جائے گا جی تو وہی کہہ رہے ہیں قائدہ نمبر آٹھ کو دیں گے تو کیا ہوگا پھر یہاں کی حرکت ماقبل والے حرف کو جو کی خواہ ہے جو کی ساکین ہے اس کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ اس تو خیرہ ہو جائے گا اور جب قائدہ نمبر آٹھ میں کتنے صورتیں جائز ہوتی ہیں ایک صورت جائز ہوتی ہے ایک صورت جائز ہوتی ہے تو یہاں بھی ایک ہی صورت جائز ہوگی اب یہاں پر جو ہے اس میں شمام نہیں جائز ہوگا نہ ہی اس میں کیا ہے ہے اس دخورہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے کتاب کے اندر یہی چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو کتاب میں یہی بات بتانے کی انہوں نے کس کوشش کی ہے اور اس کے بعد یہ ہو گیا قیدہ نمبر نو یہاں پر پورا ہو گیا اب یہ کیا کریں ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے کافی بارہ منٹ زیادہ ہو گئے آہ قیدہ نمبر دس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا جنہاں ٹائم ہو گا قیدہ نمبر دس کریں کی فیل کے لام کلمہ میں واو اور یا کسرا اور زمہ کے بعد یفعیلو کوئی بھی ملک کوئی بھی یفعیلو یفعلو کسی بھی باپ سے آئے ملکہ واحد مذکر غائب کسی بھالو یفعیلو تفعیلو افعیلو نفعیلو یہ کتے سیکھوں گے ایک دو تین چار یفعیلو تفعیلو یہ پر ایک چھوٹا ہوا ہے یفعیلو کیا ہے یہ واحد مذکر غائب کسی بھالو کیا ہے واحد مونس غائب کسی بھالو کیا ہے واحد مذکر حاضر کسی بھال کہاں ہے نہیں لکھا نا یہاں پر وہ بھی لکھنا چاہیے لیکن چونکہ دونوں اک جیسے دیکھتے ہیں اس لئے ایک کو حضب کر دیا چار حالے کی حقیقت میں یہاں پر کیا ہے پانچ ہے ٹھیک ہے یفعلو یہ کیا ہے یعنی کہ مزارے کے پانچ سگوں میں کیا ہے یہ قائدہ فٹ ہوگا ابھی جو اس قائدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں پانچ سگے جو مزارے کے ہیں کون کون سے ہیں یفعلو یعنی کہ واحد مذکر غائب اس کے بعد جیسے مزارے کے جو گردان کریں گے کیسے کریں گے یفعلو نمبر ایک ہوگا یفعلو یفعلان یفعلونا اس کے بعد تفعلو یہ ہو گیا دوسرا ہو گیا تفعلان یفعلنا تفعلو پھر آگیا تیسرا آگیا تفعلان تفعلونا اس کے بعد تفعلینا تفعلان تفعلنا اس کے بعد افعلو یہ آگیا اور نفعلو یہ آگیا ہے کہ اس طرح سے پانچ ہے ایک واحد مذکر غائب ایک واحد منس غائب ایک واحد مذکر حاضر ایک واحد متقلم ایک جمع متقلم پانچ سگے اس طرح سے ہیں پانچ سگوں میں تو کب کیا کریں گے کہ فیل کے لام کلمہ میں واو ہو اوہ اور یا کسرہ اور زمہ کے بعد ہو یعنی کی لام گلمہ یہاں جیسے کہ اگر اس کو ہم مثال سمجھیں گے جیسے یدعو ہے یدعو اور یرمی یدعو کی اصل کیا ہے یدعو یدعو جو ہے باب نصرہ سے ہے تو ینصرو پڑھا جائے گا اس کو ینصرو ینصرو کے وزن پر کریں گے تو یدعو اس کے بعد ہے یرمی اصل میں کیا ہے یرمیو تو یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لام گلمہ میں واہ آیا ہوا یدعو میں کیا ہے لام گلمہ میں واہ آیا ہوا ہے اور کس کے بعد آیا ہے زمہ کے بعد آیا ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی یرمیو یدعو ایسے یرمیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لام گلمہ میں کیا ہے یہ آئی ہوئی ہے اور کسرہ کے بعد آئی ہوئی ہے تو کیا کیا جائے گا اب یدعو کی گردان کریں گے یرمی کی گردان کریں گے اور یہ پانس سکھوں میں آخر کو کیا کر دیں گے ساکھن کر دیں گے تو یدعو میں یدعو ہو جائے گا گرمیوں میں یرمی ہو جائے گا تدعو میں تدعو ہو جائے گا پھر تدعو میں تدعو ہو جائے گا پھر ادعو میں ادعو ہو جائے گا پھر ندعو میں ندعو ہو جائے گا ڈیٹیل سے پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اگلے اس میں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے پندرہ میرے سے اوپر ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ کل اگلے درست